مجھے کہاں جانا ہے بتاؤ نا اب مجھے تو مسلمان بنا دیا ہے اب مجھے ڈائیوز دے رہے ہیں اب مجھے جانا کہا ہے مجھے کس کی پوجا گیا آدل خان دورانی اتنا بھی نیچے گر جائے گا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ویلکم ٹو مائے چینل خوش ہوئی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں راکھی ساوند کے بارے میں جیہاں بات کی جائے راکھی ساوند کی جیسا گھٹیا اور مکار انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا راکھی ساوند کا یہ بھی کہنا تھا کہ آدل خان دورانی کے لیے میں نے اپنا دھرم چینج کیا میں نے وہ عبابت کی جو میں نے پوری زندگی میں کبھی کی بھی نہ تھی لیکن آدل خان نے بدلے میں مجھے صرف دکھ ہی دیئے ہیں اور مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے راکھی ساوند نے اپنے فرینز کے ساتھ وہ پکچر بھی وارل کی جس میں آدل خان نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم خواہے تھے راکھی ساوند کا کہنا ہے کہ اب آدل خان ہی مجھے بتائے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس کی سیوا کرنی ہے آگے کیا کہنا تھا راکھی ساوند کا اس حوالے سے میں کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں آدل خان دورانی کو راکھی ساوند کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں مجھے نیچے کمینٹس میں ضرور بتائے گا مجھے رہے کہ آپ کے کمینٹس کا انتظر ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو آئیے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اپنا درم پریورتن کر کے میں ان کے لئے مسلم بنینوں نے نکاح بولا میں نے کیا میں ڈائوس نہیں دوں گی مجھے ہمیشہ کہتے گے شادی کے بعد میں سب تم سے پیار کرتا ہوں قرآن کی قسمیں گھاتے گئے